اسلام علیکم خواتین و حضرات حنہ نیازی اور جوگ در جوگ کی ٹیم کی جانب سے خوش آمدین آج پھر سے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جوگ میوزیم سے آئے ڈاکٹر آمیر لیاقت جو حسبے معمول ہمارے پروگرام کو کر چکے ہیں ہائی جیک ریلو کا ٹی ہوسٹ تمہیں کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین کا انٹرو ذرا سویک کے ساتھ کرایا کرو یہ کیا کہ آپ ہمارے شو میں آتے ہیں اور شو کو ہائی جیک کر لیتے ہیں ویسے ایک بات تو ہے ہائی جیکر تو ہیں ہم بچپن سے ہائی جیکر ہیں لیکن دلوں کے ہاں جی بالکل ویسے ہی جیسے میاں نواز شریف دلوں کے وزیر آزم تھے ابے تو آتے ہی شروع ہو گیا ابھی اتنا تحرف تو ہونے دے ابے ہو انسانیت کے دامن پہ لگے بدنما دا ابے ہو سکائی لیپ سے گرے بلکہ انسانیت سے گرے انسان میں ہوں ڈاکٹر آمیر لیاقت حسین حاضر ہو ابے یہ کونسے اپنے ابے کی عدالت لگا دی تو نہیں میں نے ہیں کہنا تھا میرے موہ سے ہو نکل گیا شکر کر بیٹے یہ تُو نے بعد میں ہیں بول دیا اگر تُو ہو پہ ہی رہتا تو آج تیرا یہ منوس تھوپڑا تو گیتا آج کچھ نہ کہیے گا آمیر بھائی کیوں بھائی اببہ آئے ہوئے ہیں ہو 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 آباجان دو منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے ہو یہ مجھے کیا بول رہا ہے نہیں نہیں اببہ نہیں دیکھ رہا اب سن تو رہے ہیں نا بات سنیے اصل میں نا یہ دیکھئے یہ اببہ اور ایک دو تین میرے برادر نسبتی بھی ساتھ آئے ہوئے ہیں ہو ہو سالوں کی ہیٹرک ہو گئی بھائی دیکھ لیجئے پھر مقدر برادر نسبتیوں کی بھی ہیٹرک ہو گئی اور میا صاحب نے بھی کبھی کی تھی ہیٹرک ابے تو میا صاحب اسی لیے آج کوٹ لکپت میں ہیں ویسے آمیر بھائی آپ کو ہیٹرک اچھی نہیں لگتی کیا سچی بتاہیے ہاں ہاں بتاہیے دل کی بھائی بتاہیے بتاہیے سچی ہاں جی اچھا میرا آگی شہری بیٹے وہی دون بجا دے جو میری شادی میں بجاتا ہے تو میرا بطا بھائی کے وہی اروسی دون بجا دے جی جی آو 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 دے ساندھا راجہ میرے باپل دا سیا بیڑی سے دلی تا تہارانی بیر میرا کوڑی چیڑیا کوڑی چیڑیا میں بھی مان گئے آمیر بھائی سچ میں آپ بڑے اہل نظر آدمی ہیں شکریہ کتنی جلدی سمجھے آج ہم آپ کے شو میں صرف اسی کی وجہ سے آئے ہیں آرے پاگل یہ کیا کر دیا تم نے کیوں اتنی زیمت کی ہے مجھے بتایا کرو بتاتے کیوں نہیں میں خود وہاں پہ شہری سمیت پہنچ جاتا آرے آمیر بھائی ہم اتنے بھی گستاک نہیں ہیں جو آپ کو بلا لیتے یہ نا اس کا نام ہے ببلی چھوٹی ببلی کیا نام ہے ببلی نہیں نہیں چھوٹی ببلی چھوٹی ببلی بس یہ یاد رکھنا ہے یہ ہے چھوٹی ببلی اسی نے زید کی تھی آمیر بھائی کے شو میں چلے آمیر بھائی کے میں نے کہا ہم آپ کو کیوں بلائے چلو چلو تمہیں لے چلتے ہیں ارے ارے کیا بات کر رہی ہیں آپ نے آپ نے زید کی ہے اس منوس آدمی کو آپ نے کہا یہ آپ کا اپنا شو ہے یہ آپ کا ذاتی شو ہے ہس کے بھولا کرو بھولا کرو آپ کا اپنا شو ہے آیا کرو جایا کرو بھائی آپ کی یہی عدائیں ہم کو پسند ہیں ابے چندی چور جس کو یہ عدائیں پسند آنی چاہیے وہ تو بولنے ہی نہیں تو بولے جا ڈاکٹر صاحب نہ آج آپ کے دن رکھے جا رہے ہیں نہ آپ کی شادی ہے نہ آپ کا ولیمہ ہے اور نہ ہی یہ آپ کا شو ہے آپ اس وقت ہمارے شو کو ہائی جیک کر کے بیٹھے ہیں ابے طلاقیں کرانے والی پھپی جیسا موہ ہے تمہارا ابھی تھی آپ کو چھوئے ہی پہلے سیاہ کے بیچ میں آکے بیٹھیں بھائی آپ سمجھ نہیں رہے ہمارے ساتھ آج قدرت کیا کر رہی ہے کیا کر رہی ہے دیکھئے ہر طرف سے بالکل وہی فکریں آرہے ہیں جو میں خود بولنے والا ہوں کہ یہ بھی آپ نے جو دنوں کا ذکر کیا کہ دن تو نہیں رکھے جا رہے اصل میں دن رکھے گئے ہیں لو دن بھی رکھ دیئے ہمیں بتایا ہے نہیں شہری طرح ہو جائے کچھ اس پر میں کچھ کرنا چاہتا ہوں لاؤ 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 ارے بھائی دن رکھ دیئے ہیں یہ پکڑو یہ دیکھئے آمر بھائی قدرت کیا کر رہی ہے آج وہ ہو رہا ہے جو میں چاہ رہی ہوں رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساماہ ہو گئے پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا ہو گئے آئے 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 آمر بھائی کیا ہستی سے یاد آیا مجھے کیا 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 پہلے کتنے اچھے حالات تھے کراچی کے پورے سمندر میں ہستیاں ہستیاں چلا کرتی تھی اوہ ہستیاں نہیں کشتیاں ہاں ہستیاں بستیاں کشتیاں اوہے اپنے موں کو دو منٹ کے لیے بند گر یہ جو شیر میں نے پڑھا ہے وہ دراصل چھوٹی والی ببلی کیلئے پڑھا ہے کچھ تو بولیے یہ آپ کا اپنا شو ہے ارے بیٹا یہ تو اپنا شو ہے ان کا سارا سمان اٹھا کے ٹرک میں رکھو اور نکلو گھر آجا ہوا شیری شروع ہو جا پھر آبے آبی نہیں ہے آبی نہیں اٹھانا آبی نہیں آبی اٹھانا آبے 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 اس کو پکٹ آبے آبہ آبہ سنکر اسو سنکر کا موبائل اٹھا کے الاغ کافی مہنگا لگتا ہے آبے آباہ بھائی کیا کر رہے ہیں شکر آمبا ہم نے سمان اٹھایا نہیں کیونکہ سمان سو برس کا اور پل کی خبر نہیں اصل میں اعمیر بھائی میں آپ کو بتا جیسے یہ جون کے آخری اشرے کے دن رکھے ہیں نا مولانا فضل و رحمان نے ایسے ہی جولائی کے آخری عشرہ کے دن ہم نے رکھ لیے ہیں ایک تو مسئلہ ہے آپ کا کہ آپ پوچھتے نہیں ہم سے مولانا گئے اے پی سین ان کو سائر پہ کیجئے یہ جو آپ نے علمیہ کر دیا ہے یہ جو سانیہ کیا ہے بھائی مندہ کواڈینیشن ہی کر لیتا ہے اصل میں آمیر بھائی آپ سمجھ نہیں رہے آپ تو بات کو گولم گول کیا جا رہے ہیں اصل میں نا چھوٹی ببلی کے ہم نے دن رکھ دی ہیں جولائی کا آخری عشرہ ابے جولائی کا آخری عشرہ امریکہ کا ٹوار ہے میرا چلو کینسل کر لیں گے پوچھ تو لیا کرو پوچھ کے رکھے ہیں لڑکے والے بول رہے تھے ہمارے پاس دن ہی جولائی کے آخری عشرے میں ہے اچھا ابے 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 کون سا لڑکا لڑکا تو یہاں کھڑا ہے نہیں نہیں دبائی ہوتا ہے لڑکا ابے دبائی تو میں کم کم ہوتا ہوں زیادہ در پاکستان ہوتا ہے نہیں پاکستان وہ کم کم آتا ہے زیادہ دبائی میں ہوتا ہے ہاں جی اس کا اپنا ہوتل ہے اس سے اس کے دن رکھ دیا ہم نے شادی پکی کر دی جولائی کے آخری عشرے پہ کیا ہمارے دل سے مختھے لو کلو ران کیا آئے گا ہمارے دل سے مختھے لو کلو نہ ٹوٹ جائے گا درہا سی ٹھے پہنچیے تو یہ چیشہ ٹوٹ جائے گا ہمارے دل سے مختھے لو یہ آپ کیا کر رہے ہیں پائٹی سپینٹس آئے ہیں آپ کے پروگرام میں آپ کو تو لگتا ہے کوئی روگ لگ گئے یہ ہم آمر لیاقت کے شو میں آئے ہیں یا کوئیلہ ٹو بن رہی ہے یہاں پہ جوکٹر صاحب آپ تو بہت ہی دل پھینک ہیں ہر شو میں ان کی سالی پہ آپ دورے ڈال رہے ہوتے ہیں آپ تو ایک دورے مون ہیں خدا کا خوف کیجئے ساتھ آپ مجھے بھی ایسی باتیں کر رہی ہیں ہم تو انعامات لیں ہینہ نے کہا کہ میرا شو چھوڑ دو اس لومار نے کہا کہ میری طرف ہینہ مات چھوڑ دو دبائی والے نے کہا کہ چھوٹی ببلی کو چھوڑ دو مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ دن دون رہی ہیں کہ جب چینل والے کہیں گے کہ بھائی ہمارا شو چھوڑ دو ماف کرو بابا جمیراد کو آنا آمیر بھائی آپ اپنی خواہشات چھوڑ دو مجھے تو لگتا ہے آپ کی بیوی نے آپ پہ تاویز کیے ہوئے ہیں آرے نہیں بیٹا تاویز نہیں لگ رہے ہیں مجھے تو کوئی گندہ سایا لگ رہا ہے پرادرے نسبتی تو ہے ہی فضول سان یہ تو ایسا ہی لونڈا لپاڑا ہے آپ تو میری دل کے کڑیت ہیں آپ سے متعلق تو میں نے پتہ نہیں کیا کیا سوچا ہوا تھا میں تو آج آپ کو اس پرگرام میں پیسٹھ سو سی سی گاڑی دینے والا آمیر بھائی آپ بھول رہے ہیں یہ اببہ میرے ہیں یہ برادرے نسبتی میرے ہیں یہ فیملی میری ہے اور پیسٹھ سو سی سی گاڑی بھی مجھے ہی دیجئے گا آرے میں نے تو پتہ نہیں کیا سوچا تھا کہ اببہ جی روز چنچیوں میں پسوں میں رکشوں میں خواہر ہوتے ہیں میں نے تو سوچا تھا کہ ایک عدد ہیلیکاپٹر ہی دے دوں گا آج ہیلیکاپٹر گاڑی اور 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 ہیلیکاپٹر تو صرف جانگیر ترین کے پاس ہے آرے یہ ہی تو میں چاہتا ہوں اببہ جی کہ اب ایک عدد ہیلیکاپٹر اس غریب ترین کے پاس بھی ہو آمیر بھائی ہیلیکاپٹر رہنے ہی دیں کیوں کرائے کا مکان ہے کہاں کھڑا کریں گے آرے سالہ صاحب آجا ذرا سینے سے لچا تھا کر کے بابلی ترہ دیکھو تمہاری خاطر کس کس مو والوں کو میں سینے لگا رہا ہوں بھائیں ہیں وہ میرے آرے اسی یہ لے یہ لے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں جان نسار کرنے سے پہلے ان کی شکل تو دیکھ لیں لکڑ کا لگڑ بکڑ لگ رہی ہے تو میرا گھر آباد نہ ہونے بھی ہو یہیں بیٹھ کے دھانت پھاڑ کے ہستی رہے ہیں یہ آپ گھر نہیں آباد کریں یہ تو پوری کولونیا باد کرنے لگیں یہ گھر میرا گھلشن ہے یہ گھر میرا گھلشن ہے گھلشن کا خدا پھر اللہ نے یہ بان ہے رکھے مل کا خدا پھر مجبور یہ حالات ادھر بھی ہیں ادھر بھی تنہائی کی ایک رات ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر کس سے کہیں ہم کب تک یوں ہی خاموش رہیں ہم اور سہیں ہم دل کہتا ہے آج دنیا کی ہر رسم اٹھا دے دیوار جو ہم دونوں میں ہے آج گنا دے کیوں دل میں سلکتے رہیں آج لوگوں کو بتا دے ہم ہاں ہمیں محبت ہے محبت ہے محبت ہے محبت ہے آمیر بھائی آپ نے اتنی اچھی پرفارمنٹس دی ہے بس آپ نے اب نا جولائی کے آخری عشرے میں شادی پہ ضرور آنا ہے مجھے بھی ببلی کی شادی پہ ضرور بلائیے گا تھاکہ میں بھی دیکھ سکوں کتنوں کے دل ٹوٹتے ہیں اور کتنوں کے دل پہ چھوڑیاں چلتی ہیں آمیر بھائی چھوٹی ببلی کی شادی ہے رکسی کا مہور ہے اور کیا سائیڈ ساؤنگ چل رہا ہے آبے سائیڈ ساؤنگ یہ سیڈ ساؤنگ ہوتا ہے سیڈ بیگرونگ مجھے بیگرونگ ساڈہ چیریان دا چم بابے ببلی ساؤنگ جانا ساڈہ چیریان دا چم بابے ببلی ساؤنگ جانا ساڈہ چیریان دا چم بابے موسیقی سوڈیو کے دس میل ادھر دس میل ادھر اور دس دس میل ادھر بھٹکنے نہ دیتا ناظرین جب امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں دل لائف ٹیلی فیشن پہ ٹوٹ سا جاتا ہے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے ٹیکس بڑھ جاتا ہے ابے شبر زہدی کے ایکس رے چپ ہو جا ورنہا تیرا موں توڑ دوں گا اب میں جس شخصیت کو دعوت دینے والا ہوں وہ ابے تجھ سے بھی زیادہ نیت شخصیت ہے وہ دراصل یہ وہ جن ہے جو کہ تبدیلی حکومت نے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے عوام کے اوپر چھوڑ دیا ہے آمر بھائی ٹیکس کے جن کو بوتل سے نہ نکالیے پھر وہ واپس نہیں جائے گا ابے وہ جو جن ہے وہ اس ابے کا بیٹا نہیں ہے وہ بہت لائک جن ہے دیکھ پھر میں اس کو کیسے واپس بھیجتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ منتر پڑھنے پڑھیں گے شہری ذرا فارم میں آؤ تمہارے بھائی کو بلا رہا ہوں بیٹ کرو لے پھر ایش 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 نیش ایش 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 جن بابا جن بابا میں نے آمر بھائی کا نمہ کھایا اور انہوں نے پورے ملکہ ٹیچ کھایا ہے اوے اوے کیا کیا بات کر رہے ہیں نہیں نہیں میں نے تو ساری زندگی کھانا ہی چینل والوں سے کھایا بھائی میں تو چینل والوں کا بہت میرے اوپر احسان ہے چینل جن بابا جاتے ہوئی یہ شیلٹ مجھے دے جانا چو میں نے کنک والے پڑولے پہ لگانی ہے بکواس کر رہی ہے اس پہ تو تیری بھی پوری آ جاتی ہے تو یہ وہ بلا ہے ہم آج اپوزیشن اور عوام کو بتا دینے چاہتے ہیں کہ عمران خان نے خالی باتیں نہیں کی عمران نے خالی وعدی نہیں کیے ایسی بلایں عمران کے پاس موجود ہیں جو شخص ٹیکس نہیں دے گا یہ جن کا بچہ آپ کے گھر میں آکے زبردستی ٹیکس دے گا ہو جائے ذرا عمران جب آئے گا عمران ہو جائے ذرا جب آئے گا عمران ہو جائے گا بنے گا نیا پاکستان بنے گا نیا پاکستان میں نے امی کے پاس جانے اس کے میدے میں جائیں گے نا امی ابو بھی ادھر ہی ملیں گے دیکھنا ٹیکس نکالو بڑے ایکٹنگ ایک ٹیکس آپ کے موں میں سارا آئی ایم ایف کا کرزہ نظر آ رہی ہے مجھے آپ تکو ملے بیٹی عید کریں جن بھائی اللہ مجھے ساری زندگی بے بیٹھیں بچے جن بھائی اس کو چھوڑ دے باقی دے یہ میں نہیں ملہ اب اب ببلی جن بیٹھائے ہو اب میں ببلی ببلی سے ٹیکس نہیں لے ٹیکس کے آگے کسی کی نہیں چلے اپنا جن ہے پیٹی آئی کا جن ہے سنجھا کرو میں بھی اسی پاتھی کرو آئی 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 یقین آئی 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 Ừیٹی آئی آئی جی آئی 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 ریرید اêm ھی آئی آئی پکڑtest کوئی سے آئی 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 بریل کرتی چھے Silicon ڈین خوش ہوا میں بانی اس کو ادھر ہی رکھئے گا ارئے بھائی یہ بہت بڑی بthem است گزت سائے میں نہ پوزگ Heaven یہ وہ چیز ہے جو کہ سویس بینکوں میں پڑے ہوئے پیسے کو دور سے سونگ لیتا ہے تو پھر اس کو ائرپورٹ پر لگوائی ہے تا کہ یہ آتے جاتے لوگوں کا سامان سونگا کریں ابھے بھائی یہ جہاں پہ ڈیپیوٹڈ ہے یہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے ٹرانسفر نہیں کروائے گا اس کی سپیشیالٹی ہے پیسہ چاہے کسی بھی اکاؤنٹ پہ ہو چھپی ہوئی پراپرٹی ہو بلکہ زہر زمین پاتان میں بھی اگر کوئی خزانہ ہے تو یہ سونگ لیتا ہے آپ کہہ رہے ہیں نا یہ زمین میں چھپا ہوا کرپشن کا پیسہ نکال لاتا ہے اگر یہ اتنا ہی جن ہے نا بھائی در آنا ذرا یہ اگر اتنا ہی بڑا جن ہے نا تو اس کی تلاشی دے کے دکھائے ذرا بھائی در آنا یہ تو کچھ بھی نہیں شروع جا موسیقی 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 اس وقت ہم آئے ساتھ موجود ہے جوک میوزیوم سے آئے میا صاحب بڑی مہربانی ہنہ پرویز بٹ شکریہ زرداری صاحب بہن بہن شکریہ تیرا ہنہ بھٹو نیازی بلاول زرداری شکریہ آنٹی ہنہ ربانی خار نیازی خدا کے لیے میرے اکاؤنٹ میں اضافی سرنیم نہ ڈالیں میرا نام ہنہ نیازی ٹھیک ہے اچھا آپ لوگ یہ بتائیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کہ کیسا محسوس کرے میری بات سنو کاموکی کی انجینئر صاحبہ ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ تیسری دنیا کے ممالک میں جیل جانا دراصل سیاست کا حسن ہے بہوہ زرداری صاحب تو پھر زمانتیں کیوں کرواتے پھر رہے ہیں کیونکہ زمانت مقدمے کا حسن ہے بہوہ زرداری صاحب بڑی بات ہے موت کا فریشتہ میرا تو دم ہی نکل گیا ایک دم میں ڈر گیا کہ ہنہ کی شکل کو کیا ہو گیا میاں صاحب کس تے سمجھیا ہوا گیا مو تے کپڑا چڑھا آنا گا آگیا ہے موسید منچلے بیٹے اپنا ہے سڑے بارہ مرلے دا بتھاڑ بند رکھے آگیا گا اور مشکتی ہے یہ تاڑے تو مو شکتی نہیں چھڑیا ای ایسا تے عذاب نادل ہویا ہے پانچ سال تو اسی بندیاں بڑا ڈرہیا ہے ہون تا انوڑ رہا ڈرہا ہے اے بھائی چنگی پلی نمی سیکل کینچی چلانہ لیا ہم نے تو آج تک کبھی لوگوں کو ڈرائیا ہی نہیں اُلٹا لوگوں کو سڑکیں پل لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ سہولتیں ہی سہولتیں دی ہیں ایک بیوہ مائی دا مکان اورنگ چین چائے جی انہوں نے سہولتا ملیا نے اس بیوہ عورت نے اسی انہا پیسہ دیتا ہے اور دیکھو کٹی فریش بیٹھی ہے پیسہ تو غریبوں کے اکاؤنٹ میں ہم سے زیادہ کسی نے نہیں دانا لیکن پھر بھی یہ صلاح مل رہا ہے میاں صاحب یہ کیا آپ نے مشکتی رکھے ہیں مشکتی دیکھنے ہیں تو ہمارے دیکھئے آپ کے جمالیاتی ہس کا فٹے مو جرداری صاحب تو اسی کٹھا ہوسن پہلی ہے نا بیکھیا ہے اوہ تری شکل بیکھ کے میں ڈر گیا اوہ ایڈا کٹھا کونہ پہلی اور ہی میں بیکھیا اوہ پائی اپنے ہوسن تے نظر نا پوا جڑے ہوسن تے نظر پہن دی ہو پھڑے آ جاندہ ہی آپ ہوسن پرس تو لگتے ہیں زیادہری صاحب یہ اندازہ تو ہوتا ہی ہے لیکنے میاں صاحب اللہ گورنل بیکھو اگے میاں صاحب نے تے پچھے ہونا دے کرتووتنے اوہ کرتووتنے یہ میاں صاحب دے کیسہ دی سب تو وڈی سزا اوہ رووے تم تو ہوسن کی بات نہ ہی کرو چیچا وطنی کی سشمیتہ سین تم تو خود دراصل بدصورتی کی ایمبیسیڈر ہو اوہ اوہ کیسے باتیں کر رہے ہیں زرداری صاحب دیکھیں تو صحیح کتنے شارپ فیچرز ہیں ان کے دن بے دن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے واقعی اصل میں اس کا سامپ والا حساب ہے یہ عید کی تین چار چھوٹیوں میں اس نے اپنی کونج بدل لی ہے یہ دیکھ لے ہی نا ابھی تو یہ جیل میں ہے ایک ٹاکی آسمان پر لگا رہے ہیں اور ایک اتا رہے ہیں اگر یہ باہر ہوتے تو عمران خان کی حکومت کے ناک میں دم کر دینا تھا اے ناک چا دمتے ساڑا ہوئے تو اٹھے پیچھے بے کے کنی باری کیا لسینہ والنات ہویا گا شاڈ اپ اچھا زرداری صاحب آپ بھی جیل جاتے ہی میاں صاحب کی طرح بیمار پڑ گئے جیل جانے سے پہلے یہ کونسا تندرس تھے پہلے کونسا یہ اولمپک میں بھاگتے تھے یہ تو صرف نیپ کے کیسوں سے ہی بھاگ رہے تھے انہوں نے سیکھ زیادتی یہ انہوں نے کم از کم ایک جیلش تھی ہونا چاہید ہے میاں صاحب کتے نے زرداری صاحب کتے نے اے برکی صحافت تو نا بلد سندیاں میاں صاحب زرداری صاحب آگے نے لگ دا کون لکپت ہے بیچے خوشکسالیوں لگئے یہ دیکھو دوم دھاڑیوں دیکھو یہ ہوتا ہے لیڈروں میں فرق میں آیا تھا کون لکپت میں تو خوشالی ہو گئی یہ آئے ہیں تو خوشکسالی ہو رہی ہے خوشکسالی دا دے پتا نہیں میاں صاحب فیلا علا پیشلے دے موہ تے کہہر پہ گیا جو فیسے میاں صاحب یہ ڈینگے مارنا آپ کی پرانی عادت ہے میسا کے جمہوریت کے بعد بھی آپ نے وہ میمو گیٹ کو خامہ خامہ ایشیو بنا کے ہماری حکومت کے خلاف آپ کوٹ میں چلے گئے تھے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیں سب یاد ہے وہ کالا کوٹ جو آپ نے زیبتن کیا تھا اور پھر آوازیں لگ رہی تھی کہ اج کالا کوٹ پا ساڈیفر میں ایشتے ہمیں یاد ہے ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ ہو زرداری صاحب میرا تے دل کردہ ہے تو آڈیف رانیاں یادہ ہمیں کتاب ہی پاڑ دیا یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے اس سے حافظہ اس کا ویسے تو آپ دونوں اپنے اپنے تائیں شیر و شائری کا بیڑا غر کرتے ہی رہتے ہیں شکریہ لیکن آپ دونوں کا جو علائنس ہے نا مجھے لگتا ہے شیر و عدب کے خلاف اتنا ہاتھ کر لیا آپ دونوں نے یہ صاحب ریکھو تا صحیح اے پرچی اینکر اتھا با کے ساکوں تانے پر مرین دیئے زرداری صاحب میں تا چھوڑا پرچی اینکر ہاں توانی ڈکشنری دے چھے تو انہوں آپ نو بتے کہ توانی سارا چہرہ دے رہا ہے اوام دے سامنے آگیا ہے ہرکیہ نو بتا لگ گیا کہ ان کےشے ہیں مٹی مٹی تھی گے یہ پانی پانی تھی گے یہ ہرشیا سامنے آگئی مٹی مٹی تھی گے پانی پانی تھی گے مانی گات سون اے ایک نیر دے برائلر بچے انہا کو اردو ویسے بھی نہیں آن دی یہ انگریزی بولتے ہیں کندے اچھکا اچھکا کے yes we are doing this you sit down where are you going let's bounce اے زرداری صاحب ان کی اردو انگلیش کہاں ٹھیک ہوگی کچھ کچھ نہیں اردو انگلیش تو ٹھیک ہوتی ہے سینٹر موڈل سکول میں پڑھنے والوں کی جو وہاں سے پڑھنے کے بعد سیدھے جاتے ہیں گورنمنٹ کالج وہ ہیں جو انہوں نے اردو ٹھیک کی جنہوں نے انگلیش ٹھیک کی جنہوں نے ملکی اکانومی ٹھیک کی جنہوں نے ملکی کرکٹ ٹھیک کی یہ بات آپ دیکھئے ہی نا جو خود کرکٹ کھیلتے رہے اپنے ملکی کرکٹ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے اکانومی کیا یہ کٹاتے مٹی ٹھیک کریں گے باتیں لاکھوں کی دکان پکڑوں کی بیان صاحب یہ انہی سینٹر موڈل والے بچوں کی بات کر رہے ہیں نا جو اوباما سے میٹنگ کے دوران پرچیوں سے دیکھ دیکھ کر پڑھ رہے تھے ہاں ارے ہی نا پرچی سے پڑھ کے انسان بات کر لے کم از کم بات کا آپ کا موقف تو آگے تک پہنچے بجائے اس کے کہ آپ زبانی مائک پکڑے جرمنی اور جپان کے بارڈری کٹھے کر دے میہ صاحب ایک نیازی نو چھیڑ کے تُسی جیل دے پچھے ہو دوسرے نیازی نو نا چھیڑ ہو ہوئے دوڑ دے کتے نو بٹا مار کے آپ پانکڑا لیا یہ وہ نیازی نہیں ہیں جن کو چھیڑا جائے یہ ایس ایم ایس کرنے والے نیازی ہیں میہ صاحب آپ ایس ایم ایس کرنے والے بھی نہیں ہیں ہاں جی سنیں وہ کوئی اور ہیں ہاں آپ تو ٹیلی فونک ہیں جی اور ٹیلی فونک کے ساتھ ساتھ گانے بھی سناتے ہیں چھوڑیں آپ لیکن ماننا پڑے گا آپ کے کرکٹنگ سینس کو آپ نے ایکانومی کا تو خیر بیڑا غرق کیا تھا لیکن کرکٹ سیدھی کر دی تھی نجم سیٹھی کو لگا کے یہ احسان مانی کو اس نے لگایا ہے اس کا مو ہے کرکٹ سیدھا کرنے والا مجھے بتائیے احسان مانی کو تو کپتان کا احسان ماننی چاہیے میاں صاحب یہ جو اگلی جنریشن مریم اور بلاول کا سیاسی اتحاد ہوئے اس میں ہمسا نظر نہیں آ رہے منو کی پتہ میں تھے اندر رہاں میرا مطلب ہے کہ وہ بچے آپس میں اس لیے مل رہے ہیں کیوں کہ انہوں نے ابے اندر نے اور حمزہ کا اببہ باہر ہے اس لیے وہ خود ہی ملی جا رہے ہیں سامسی میاں صاحب مجھے بہت احساس ہوتا ہے دیکھو یاد بتو جا ہے آپ کا کچھ تو خیال کرنا چاہیے اگر اس کا اپنا اببہ وہ کوبوئی ہیٹ لگا کے لانگ بوت پہن کے لندن کی سیر کر رہا ہے کچھ تو احساس کرو حمزے اور یہ تیرا تایا ہے تایا حمزہ 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 بیٹے میں نے کہنا کچھ نہیں میرے رونے کی فیلنگ سے سمجھا ہی 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 ہوا ہ undertر ہن